مولانا کلبِ جواد کے بیان پر اب سیاسی بیواد بڑھتا جا رہا ہے وہ اس پر مسلم سمدائے کے لوگوں نے سمرتھن کیا ہے اس پر سیاسی چوک کے تحت نیو جسٹیٹ سماتا تھا درین سنگھ نے ویبینیس سمدائے کے لوگوں سے باتشک کی دوران لوگوں کا کیا کچھ کہنا تھا سنواتے ہیں آپ کو باب بوڑ کو لے کر جس طرح دیش میں تمام سیاسی گماسان مچا ہوا ہے وہیں کہیں کہیں تمام جو ہے جو لوگ کے دورہ اپنے پر طریقے سے بیان دی جا رہے ہیں اسی پورے مسئلے پر ہم بات کریں گے یہاں علیگر میں تمام لوگوں نے سیاسی چوک میں ان سے جانا چاہیں گے بتائیں جس طرح سے کلبِ جببہ سب نے بیان دیا ہے کہ باب کی پروپٹی اللہ کی پروپٹی ہے تو پھر مندر کی پروپٹی سے کیا پر ہے دیکھئے ہندوؤں کے لیے کانون ہے اور مندروں کی سیکڑوں سمپتیوں کو باب بوڑ نے کب جانے کا کام کیا ہے اپنا آدھپت جمع کر ہندوؤں کی سمپتی کو گریہ واسہ ہے لوگوں کی سمپتی کو باب بوڑ نے کب جانے کا کام کیا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کتنے باب بوڑ کی سمپتیوں پر اسکول بنے ہیں کتنے باب بوڑ کی سمپتیوں پر ہسپیٹل بنے ہیں اگر دیش کے اندر تین لوگوں پر سب سے زیادہ سمپتی آئے ریلوے اور سینہ اور یہ باب ووڈ ریلوے اور سینہ کے لوگوں پر جو ہے کوٹ کے اندر کیس ہو جاتا ہے اور جو ہے کانون کے دارے میں ریکن ان پر کاربائی ہونے کا کام ہوتا ہے لیکن مارت پورے دیش کے اندر ہندووں پر اور ہر ایک وقتی پر جو ہے جو لوگ کانون کا پالم کرتے ہیں ان پر یہ کانون دیش کا چلتا ہے سمجدان چلتا ہے لیکن باب ووڈ پر سمجدان نہیں چلے گا سوچھنا چاہئے باب ووڈ کو اور باب ووڈ کی سمپتی کو سرکار کو جبت کرنا چاہئے جب پورے دیش جو ہے سمجدان کا پالم کرتا ہے تو باب ووڈ کو بھی سمجدان کا پالم کرنا چاہئے ایسے کالے کانون کو سمجد کر دینا چاہئے ہم سرکار کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں باب ووڈ پر کارواہی ہونے چاہئے اگر باب ووڈ پر کارواہی نہیں کی جاتی ہے تو ہم لوگ ہندو بود کی مانگ کریں گے ہم جواب لے جاتے ہیں آپ باب بورڈ کے جانکار ہیں آپ بتائیے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تمام مندر اور تمام سبھی چیزوں پر ہندوستان کا قانون چلتا ہے آخر باب بورڈ پر نہیں چلتا دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بچے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے باک بورڈ بھی ایک سمویدانک باڈی ہے اور یہ بھی بھارت کے سمویدان کے ایک پراؤدان کے تحت بنائی جاتی ہے یہ سمویدانک باڈی نہیں ہے کسی عام آجمی نے نہیں بنائی ہے اس باڈی کا نیتر سرکار کے ہاتھ میں ہے اس میں صرف ایک ٹرائبونل بنا ہوا ہے جس کے بعد آئی کورٹ اور اوپر کی کورٹ جانے کا عادی کار سب کو ہے یہ ان عدالتوں کا لوٹ کم کرنے کے لیے ٹرائبونل بنایا گیا ہے تاکہ اس ٹرائبونل میں لوگ جائے اور وہاں اگر کسی کا اس کی پسند کا یا اس کے ایک شاگ پورتی نہیں ہوتی ہے تو آگے کی عدالت میں آئی کورٹ پڑھئی ہے سپریم کورٹ پڑھئی ہے تو کہیں کوئی بندش نہیں ہے اور بورڈ نے کسی کی سمپتھی نہیں لی ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو ہندوستان کی سرکار کے دوارا ہی کہیں گی ببورڈ کو گمن کیا جاتا جس طرح سے جو سچ انچانن ہوتا ہے کیا مانتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مددہ اٹھانے کے لیے کہیں نہ کئی ہندو مسلم اور دیش میں آگ لگانے کرنے کی بات ہوئی ہے لیکن سمیدھان ایک ہے نیائلے بھی سب کا ایک ہے تو نیائے کے دائرے میں رہ کر کے ہی ہندو مسلم کا نیائے ہونا چاہیے دونوں کی پروپرٹی کا دونوں کا کہیں نہ کہیں سماج کے لیے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے سمیدھان کے دائرے میں وہ سماج میں ہی اس کا فائدہ ہونا چاہیے لیکن سماج کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے اور بھی لوگ میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کو جیتندر بھگیل نام ہے جیتندر جی سے بتائی جس طرح سے جو کلوے جببہ صاحب نے بیان دیا ہے اس کو لکھے کیا کہیں انہوں نے بہت ہی غلط بیان دیا ہے انہوں نے بیان دینا چاہیے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گریبوں میں مندروں کا سونا بانٹ دینا چاہیے اس طرح سے بہت سارا سونا تو مسجدوں میں لگا ہوا ہے اسے بھی بٹوانے کا کام کریں اور ہمارے یہاں کی مسجدوں میں لگو کہ ڈھائی کنٹل سونا جڑا لگا ہوا ہے اس وقت بٹوانے کا کام کریں اور رہی بات اور آدھپت جمعانے کے ان کا تو سروسے بھگوڑا کا کام یہی رہا ہے کہ جمینوں پر کبجہ کرنا آدھپت جمعانا اور برطمان میں ایکزامپل ہماری اترولی کے میرا باگا مٹکا ہے جبکہ اس کا آئی کوٹ میں معاملہ چلنا ہے پھر بھی اس پر آدھپت لوگ جمعائے ہوئے ہیں وہ کبجہ چھوڑنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں بلکل بھی جب آئیں گے تمہیں پاس جب باتا ہے جس طرح سے انہوں نے بیان دیا جببہ صاحب نے کیا مانتے ہیں بےہودہ بیان باری سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب سب لوگ سمبیدان کا پالن کرتے ہیں تو دیش کے پرتیک ناغرک کو بھی سمبیدان کا پالن کرنا چاہیے اور بابوڑ کو بھی سمبیدان کا پالن کرنا چاہیے یہاں سیریہ کا کوئی بھی کانون نہیں چلے گا جب ہندو سماج کانون کے دارے میں رہ کر کام کرتا ہے تو بواڑ کو بھی کانون کے دارے میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور سرکار کو اس پر لگام لگانی چاہیے ہم سرکار کے ساتھ ہے سواغت کرتے ہیں سرکار کے اس قدم کا سرکار کو کانون جو بنا کے اس پر لگام لگانے کیا مانتے ہیں سرکار جو بل لادہ رہی ہے یہ جو بک وڑ کے فیور میں ہیں ان کے سائیوگ میں جو بیانوازی چاہے وہ دے رہا ہو چاہے یہاں پر اپستید لوگ ان کا سمرتن کر رہے ہو نیشت روپ سے مغل ساسک کی جو اتحاس رہا ہے ان کی جو بیانوازی رہی ہے ان کی جو مان سکتا رہی ہے یہ سب لوگ ان سے گریشت ہیں کیونکہ ہمارے مندروں کو توڑنا ہماری سنسکرتی کو چھن بھن کرنا بھائی نالندہ وشویدیا لے کس نے ختم کیا ختم کیا کیونکہ ہمارا اتحاس ختم ہو جائے ہماری سنسکرتی ختم ہو جائے ابھی میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ مندر اور مسجد اور ان سب کی جو پروپرٹی ہے اُسے سارج ارے بھائی بھارت میں موجود مندر ہو چاہے مسجد ہو چاہے کوئی ہو وہ راشت کی سمپتی ہی ہے چاہے میری سمپتی بھی ہے تو وہ بھی راشت کے لیے ہے وہ بھی راشت کے لیے نشت روپ سے ست پرسط راشت کے کام آنے والی ہے کبھی بھی جیوان میں چاہے میرے پتا گیا چاہے میرے دادا گیا چاہے میری ہے چاہے میری آنے والی پیڑی کی ہے تو یہ ایک مان سکتا ہے جیسے ہمارے سومنات کے مندر کو توڑا گیا نالندہ وشویدیا لے کو آج اس دیش کی جو سرکار ہے نشت روپ سے سوامی بیوکانند نے جو سپنا دیکھا تھا اسے سارتک کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں مودی جی اور وہی مودی جی ہیں جب سارے دیشوں کا جی ٹونٹی سمیلن ہوا تو اس میں نالندہ بشویدیا لے کی چھایا پرتی ہواں دکھائی گئی اور وہاں نالندہ بشویدیا لے میں پڑھائی پرارم ہو رہی ہے اس کا دوبارہ سے جیڑو دار ہوا سومنات مندر کا جیڑو دار بھی ہمارے لوگوں نے کیا اور رام مندر کا جیڑو دار بھی کیونکہ یہ سب ہمارے مغل کال میں ہم سے چھینہ گیا تھا لیکن اب چھیننے نہیں دیا جائے گا چاہاں بکھ بوڑوں ان کا خاتمہ تائے ہے چو کلوے جببہ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ یہ اللہ کی پروپٹی ہے تو اس طرح مندروں کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بب سے اگر گری بھی دور ہو سکتی تو مندروں سے گری بھی کیوں نہیں دور ہو سکتی میں جو ہمارے عدیبتہ صاحب ہیں انہوں نے جو ابھی اپنے وقت میں دیا ہے اس کا کئی نہ کئی میں اتفاق رکھتا ہوں صحیح بھی ہے چونکہ اس دیش میں آپ نے سمیں سمیں دیکھا ہو چاہے مندروں کے ترسٹ ہو اور چاہے ببوڑ کی سمپتیوں بیٹھ ہوئے وہ مٹھا دیز جو ان کی جب کلوے جب سا بتا رہے ہیں کہ ہم چوکی دار ہیں ببوڑ مالے ہیں چوکی دار ہیں تو یہ چوکی دار ہیوں لوگ ہی گھبلے کرتے چاہے مندر کا ترسٹ ہو چاہے مندر کا ہو آپ یہ دیکھئے کہ ہمیشہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان ببوڑوں کے نام پر اور مندر ڈشٹوں میں سادو سنتوں کی ہتیاں ہوتی رہی ہیں اردھیا اس کی جو ہے بانگی بھرے جاتے ایک سنتوں کی ہتیاں ہوئی ببوڑ کا بھی آپ یہاں پہ ہمارے جو درگاہ ہے کٹھپولے پر آپ وہاں بھی دیکھیں وہاں بھی کافی بیواد ہوا ہے میرا سرکار سے یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی ہندوستان کے مندر ہیں اور جتنے بھی مسجد اور بفورڑ کی سمپتیاں ہیں ان سب کو راشتری سمپتی گھوچت کر رہے ہیں شاستری سمپتی رہے ہیں انہیں راشتری سمپتی گھوچت کر کے راشتری ہت میں ان کا یوچ کرنا چاہیے جب سمیں آنے پر چاہیے مندروں کے ٹرشٹ کی سمپتیاں ہو چاہیے مسجدوں کی ہو کلوے جببہ صاحب کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کلوے جببہ صاحب تو میں آپ کو ہتا دوں ان کا بیان کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رائنیدی سے پریریت اور کہیں نہ کہ ہندو مسلمان کی بھارے میں بھاونہ بھڑکانے والا یہ بیان ہے کہ صاحب کا بل یہ سب تو بل جو بھی سرکار لارہی ہو لیکن جنتہ کے حتم یہی رہے گا ان سمپتیوں مندر مسجد اور جتنے بھی اس میں ان سب کے دائرے میں جو بھی اور آتے ہوں بفوڑی سمپتیاں اور مندروں کے ٹرشٹ ان سب کو سرکار اپنے انڈر میں لے اور ان کو راشتری سمپتیاں گھوچت کر رہے ہیں کہ جتنے ٹرشٹ میں پیسہ ہے وہ راشتری حتم ہے جب سرکار چاہیے گی اس کو لگائے گی اور بفوڑ کو ختم کر کے راشتری حتم ہوچت کر رہے ہیں ان کی سمپتیاں جروت مندوں کو جہاں جیسے ہو سرکار اپنے سویم ویڈیک میں اس تھانی اس طرح پر ان کے جو ہے ستیاپن کرا کے ان کو باٹ دینی چاہیے جو جو آئیں گے آپ کا کیا نام ہے آپ کا عوینا شگرائی ڈوکیٹ اچھا عوینا جی جتائی جس طرح سے جو بیان آیا ہے کلوے جبا صاحب کا انہوں نے کہا سب کے جو ہے جس طرح سے باب کی پروپٹیاں کو سرکار لینے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں کہنے کی وہ وہ جو اللہ کی پروپٹیاں وہیں مندروں سے کیوں پڑھے جائے مندروں کو کیوں نہیں دیکھئے بکفوڑ 1954 سے بکپوڑ بنایا گیا اور اس بکپوڑ میں کبھی بھی سنشودن نہیں ہوا 283 کے بعد آج تک ہمیں سیاست دیکھیں بکپوڑ کیا کرتا ہے کسی کی سمپتی کو اپنی سمپتی کوشت کرتا وہاں بکپوڑ کا ٹھوک لیتا ہے اور اس طرح کی سمپتیوں کو کب جا لیتا ہے ایسا تمیل لانڈو میں بھی وہ کر چکا ہے ہندووں کو کئی بار پلائن کرنا پڑا ان کی سمپتیوں کو اس نے کب جا لیا بکپوڑ نے اور اس کی پورے بوڑ کے اندر بکپوڑ کے اندر انمیتتہ ہیں کئی بار پائی گئی ہیں جس کو لے کے سیکشن 40 میں بدلہ کیا جا رہا ہے مسلم مہیلاؤں کو بھی جلا کلیکٹر کی نکتی کی جا رہی ہے بکپوڑ کے اوپر تاکہ وہ اس کی جانچ کرے اور ہی جانکاری کرے کہ واقعی میں سمپتی بکپوڑ کی ہے یا نہیں ہے جس پر وہ دعوت ٹھوک رہا ہے تو ان سب کو لے کر اگر سرکار ایک اچھا پریاث کر رہی ہے یعنی 2013 کے بعد جب آج تک سنشوڈن نہیں ہوا اور ایک نئے سنشوڈن کو لاکھے ادینیم کے اندر ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے تو اس بورڈ پر اب اگر کلوے جواد ہو یا کوئی انویکتی ہو اگر اس طرح کے کوئی رانیت سے پیتی تو اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو اس سے کوئی اتفاق ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں دیکھیں اور بھی لوگ ہیں میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا بھائی ساتھ میرے تنجھے شرمان نام ہے میرے تنجھے سرمان جی جس طرح سے اب کہہ رہے ہیں کے ساتھ جو بف کی پروپرٹی کو لینا چاہتے ہیں مندروں سے کیوں دیکھیں مسلم بودھ جی بھی ہیں انہوں نے اپنے منگی بات کہی ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ وقت کی پروپرٹی کا جو پروسیجر ہے وہ دو طرح سے ایک عام جنتہ کے ہتنے وقت کیا جاتا ایک اپنی پرائیوٹ پروپرٹی کو اپنے بچوں سے ڈیویزن میں نہ جائے وہ بچے نہیں اس کا دورپیوگ نو اس لیے لوگ کرتے ہیں کیونکہ پرانا قانون ہے اس میں بڑی لچرتہ ہے اس میں بڑی فلیکزیبلٹی ہے سرکار اگر اس کو ٹائٹ کر کے اور صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ چرچہ کر رہے ہیں ان سے ان کی رائے لی جائے اور جو کمیاں ان کو صحیح کیا جائے صحیح طریقہ تو یہ ہے دیکھیں اور بھی لوگیں جس طرح سرکار بھیل آ رہی ہے کلوے جببہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سامپ کا بھیل ہے سامپ بھیل ہے دیکھو یہ بھوڑ کا بھوڑ کا بھیل تو بہر سرکار کو بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے آج تک نہیں کیا یہ ان کی بہت پڑی کمی رہی ہے یہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا اور یہ بھوڑ ماں پیاں سے ملے ہوئے بھوڑ ماں پیاں کو بیک دیتے ہیں اور اس کے آنند سرکاری پیسے سرکار کو دیتے ہیں ان کا اپنے کوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے ہی کانون چلتا ہے جب کہ بھارت سرکار میں سمیدھان ایک ہے پھر بچے کہتا ہے سمیدھان ایک ہے سمیدھان کو مانتی نہیں ہے ہم دکھر سمیدھان لے گا کانون لے گا تو پھر کانون بھارت کے سرکار میں ہونا جائے دیت کہ اپنے کوئے کانون یہ اپنے ملوانی جو کرتے ہیں وہ گھڑت کرتے ہیں کسی کی کرٹر کو سکات کرتے ہیں کسی کی جمین کو گھر لیں اور اسے اپنے کوٹ میں جائیں